اسلام علیکم ایویون ہوب سو یو ار فائن میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دوپیر کے ٹائم پہ یہ ایک دن پہلے کا کلپ ہے یہاں پہ موسم بہت مزے کا ہو رہا تھا تو میں نے کلپ ریکارڈ کر لیا یہاں پہ میں بنا رہی تھی دوپیر کا کھانا لنچ کا ٹائم تھا تو آلو گوشت بنا رہی تھی اور آلو گوشت بہت مزے کا بنتا ہے بچوں کو سب کو یہ گھر میں تقریباً بہت پسند ہوتا ہے اس کی ریسپی آلرڈی میرے چینل پہ ہے ویسے بھی یہ سادی سی ریسپی ہے اس میں کچھ بتانے والا خاص نہیں ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میرچوں کا اچار کیونکہ جو ہمارا لیفٹ آور اچار بچ جاتا ہے ہر سال میں تو ہم اس کا جو کچھ مسالہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ری یوز کیسے کر سکتے ہیں اس میں یہ میرچیں ان کو درمیان میں سے کٹ لگا لیں اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ٹو ٹیبل سپون میں نے حلدی لیا مطلب آپ برابر مقتار میں لے لیں جتنی حلدی لے اتنا سالٹ لے لیں ان کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے اور ان کو مکس کرنے کے بعد جو میرچیں ہیں جن کو ہم نے کٹ لگا کے رکھا ہوئے ہیں ان کے اندر یہ مسالہ اچھے سے بھر لیں کیونکہ ایک ہاتھ ہے تو تھوڑی پروپلم ہو رہی ہے مجھے ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو اچھے سے بھر لینا ہے ان ساری مرچوں کو مسالہ اندر لگا لینا ہے کیونکہ جو تھوڑا بند مسالہ لیفٹ آور رہ جاتا ہے تو پھر وہ صحیح سے کھایا بھی نہیں جاتا اور ویسے یہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ویسٹ کرنے سے بچانے کے لیے اس میں ہم یہ والی مرچیں جو ہیں وہ اس مسالے میں ہم ایڈ کریں گے ان کو اب سب کو ہم نے اسی طرح سے بھر لینا ہے مسالے کے ساتھ اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے تقریباً فور ٹو فائیو آورز کے لیے اور آج یہ بچوں کے لیے روست بنایا تھا تو میں نے اپنے لیے کچھ خاص نہیں بنایا جیسے کبھی میں براؤن بریڈ لے رہی ہوں کبھی میں بوائل رائس لے لیتی ہوں تو میں نے کہا کہ آج چلو یہ دو یا تین پیس ہیں تو بس یہی تھوڑے سے کھا لیتے ہیں ساتھ روٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں اور ساتھ ہی میری جو ہے وہ ہانڈی وہ بھی ڈن ہو گئی تھی اور ساتھ مرچوں کو بھی میں نے مسالہ لگا کے رکھ لیا تھا اور یہ والی فائنل لک ہے میرے سالن کی اور اس کے بعد جی اتنی گرمی ہے جیسے ہی میں کچن سے آتی ہوں تو فوراں میں شاور لینے چلی جاتی ہوں تو جی میں نے ہم نے کپڑے اٹھا لیے اور ساتھ ہی میں گئی ہوں جیسے ہی کھانا بنا کر رکھا تو میں نے کہا میں فوراں سے ریڈی ہو جاؤں یہاں سے میں نہا کے شاور لے کے میں بڑی فریش ہو گئی تھی چینج کر لیا تھا اور چینج کرنے کے بعد پھر میں کچھ بھی شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوپیر کا ٹائم آج کل ویسے اتنا آلہ سارا ہوتا ہے تو سو جائیں تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے تو میں سو گئی تھی اب یہ شام کا ٹائم تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ان مرچوں سے جو پانی نکلا ہے یہ اس میں اسی لئے ہم ان کو فور تو فائی وورز رکھتے ہیں کہ اس میں سے جو وہ پانی وغیر ہے وہ سارا سٹین ہو جائے اور یہ میرا لازٹ یئر والا اچار تھا جو بلکل ختم ہو گیا تھا اور اس کا یہ تھوڑا سا مسالہ ہے تو یہ مرچیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو آپ نے آرام سے اس میں ایڈ کر دیں ساری مرچوں کو اور ان کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چمج سے اس کے اندر ڈیپ کر دیں اچھے سے پریس کر کے سارا مکس کر دیں اور مکس کرنے کے بعد چمج سے ان کو تھوڑا تھوڑا پریس کر کے نیچے اچھے سے ڈیپ کر دیں کیونکہ آئل میں جو ہے یہ تھوڑا سا آئل کم ہے آپ نے تھوڑا اس سے زیادہ رکھنا ہے اگر کم ہے تو آپ تھوڑا سا گرم کر کے اس ارسوں کا آئل اور بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مرچیں جو ہیں اچار میں جو بھی مسالہ و آم کا اچار و مرچوں کا و لیمو کا تو وہ اچھے سے اس میں ڈیپ ہونا چاہیے کیونکہ اگر ڈیپ نہیں ہوگا تو فنگس جو ہے وہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں اب ہم اس کو رکھ دیں گے 3 to 4 ڈیز ہم اس کو نہیں ٹچ کریں گے اتنی دیر میں یہ مرچیں جو ہیں وہ پک جائیں گی تو پھر یہ کھانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا یہ نیکس ڈی جو مارننگ کا ٹائم ہے ناشتے کا تو میرے ہزبن کے مہمان تھے تو وہی رات والا لیفٹ آور سالن تھا آلو گوشت کا اور ساتھ میں نے ایگ فرائے کر دیئے اور ان کے لیے بھیج دیئے اچھا جو آلو گوشت کا سالن ہے وہ ناشتے میں بہت اچھا لگتا ہے بڑا مزے کا لگتا ہے پراتھا جو بنا ہونا تو اس کے ساتھ آلو گوشت بہت مزے کا لگتا ہے پھر اس کے بعد میں بزار چل گئی تھی کچھ بھی شورٹ نہیں کیا تو پھر وہیں سے میں حلیم وغیرہ لے کے آگئی تھی دوپیر کے کھانے کے لیے کچھ بائل رائز تھے تو بس اس طرح مکس اپ کر کے لنچ جو ہے وہ ہم نے کر لیا کوئی خاص لنچ میں نے نہیں بنایا تھا اور پھر جی یہ کھانا کھانے کے بعد میں اتنی تھک گئی تھی کوئی برطن وغیرہ واش نہیں کیا ہلپر بھی اتنی درجہ آ چکی تھی تو پھر میں نے یہ ساری چیزیں رکھ دی اب یہ میں پانی وغیرہ بھر کے رکھوں گی فریج میں کیونکہ آج کل گرم پانی بلکل نہیں پیا جاتا ہے تو تھنڈے پانی کے بغیرہ بچوں کا بھی گزارہ نہیں ہوتا اور ماشاءاللہ بچے تو بہت پانی پیتے ہیں میں کہتا ہوں ہمیں بولتے ہیں ٹائٹ کے لیے اتنا پانی دے اتنا لیکن بچے ماشاءاللہ خود سے ہی میرے بچے تو بہت پانی پیتے ہیں تو اس طرح میں ساری چیزیں سمیٹ لوں گی کیونکہ ایک ہاؤس وائف جو ہے اس کے لئے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو صفائی 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 مجھے بہت ٹینشن ہوتی تھوڑا بہت بھی کوئی کمرے میں ہو کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی ہو تو میں فوراں سے جتنی بھی تھکی ہوئی ہوں میں اس کو پہلے سمیٹ دیوں تو پھر کچھ گیسٹ آگئے تھے ان کے پاس بیٹھ کی اور بیٹھے بیٹھے پھر مجھے کافی لیٹ ہو گیا تقریبا یہ سیون تھرٹی کا ٹائم تھا تو گیسٹ بھی ہمارے پاس جو آوے ایٹ تھرٹی تک چلی جاتی ہے تو مجھے بہت تھا کہ میں جلدی جلدی بھی میں نے کھانا بھی بنانا تھا کیونکہ دوپیر ٹائم تو میں بھیلی وغیرہ لے آئی تھی تو کچھ بنایا نہیں تھا اس وجہ سے ساتھ جو ہے ہزبن کے لیے رائس بوائل کرنے تھے کیونکہ پتہ نہیں آج کل ان کو کیا ہوئے روٹی نہیں کھا رہے ہیں بوائل رائس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں بار بار وہ بولتے ہیں کہ مجھے بس وہی کھانے روٹی اچھی نہیں لگ رہی شاید گرمی کی وجہ سے تو پہلے تو میں نے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے بھون کے چکن کو اور پھر بناتی ہو اور پھر میرے مائن میں آیا کہ بوائل رائس ہیں تو ساتھ تھوڑے شربے والا یا چکن بناتی ہو تو ساتھ لیٹ بھی ہو رہا تھا یہ میں نے ادرک لسن پیاز اور دو تین ہری مرچیں ڈال کے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور ساتھ چکن ڈال کے اس میں جو مسالے بیسیک ہیں حلدی نمک اور چیلی فلیکس جو وہ ایڈ کی تھی اور خوشک دھنیا پیسا اور ساتھ ایک سے ڈیڑھ گلاس میں نے پانی ایڈ کیا تھا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور اگر ایسے میں بھونتی اور پھر بعد میں اس کو تھوڑے در ڈھک کے رکھتی تو پھر اتنی در کا فیلیٹ ہو جانی تھی اور بچے بھی ساتھ اگر آپ کو میں ساتھ والا سین دکھاؤنا تو میری دونوں سائیڈ پہ بچے کھڑے ہوتے ہیں بار بار مجھے بول رہے ہوتے ہیں کہ ماما کھانا ماما کھانا بہت بھوک لگ رہی ہے تو اس لئے پھر میں نے کھکر بند کر دیا بس دو سے تین ویسل اس کو چلائیں کیونکہ چکن ویسے ہی بہت سافٹ ہوتا ہے تو اس کو پکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے جلدی ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر یہ جہاں پہ جی میرا چکن ریڈی ہو چکا تھا اور بہت بزے کا تھا اور ساتھ میں نے یہ آپ کو نہیں بتایا میں نے جو ہے گھی بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ جب چکن گل جاتا اور میں کھکر کھولتی اور اس کے بعد گھی آئیڈ کرتی تو پھر اس کو پکنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا اس لئے میں نے جو ہے ایک کپ کے قریب جو گھی ہے وہ ساتھ ہی میں نے آئیڈ کر دیا تھا یہاں پہ دو ہری مرچے ڈالوں گے اور ہری مرچے شوربے والے سالن میں بلکل لاسٹ میں آئیڈ کرتی ہوں کیونکہ ان کی جو خوشبو ہے نا پھر وہ سالن میں باقی رہتی ہے اگر ہم پہلے آئیڈ کر دیں تو وہ گل جاتی ہے ایک تو اوپر سے پرومیننٹ نہیں ہوتی نظر نہیں آتی اور ویسے بھی مجھے میرے ہزبنڈ کو تھوڑی کچھی کچھی سبز مرچو ہے وہ سالن میں اچھی لگتی ہے یہاں پہ میں نے گرم مسالہ اور خوشب دھنیا پسوہ ہوا تھوڑا سا وہ بھی چھڑک دیا اور ساتھ دھنیا آئیڈ کر کے اور یہ اتنا مزے کا شوربہ بناتا اگر آپ کو بھی جلدی ہو تو آپ بھی اسی طرح کیجئے گا اور آپ کا بہت مزے کا شوربے والا چکن ریڈی ہو جائے گا کوئی خاص مسالہ اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا بس لال میچ اور پیسی ہوئی لال میچ سوری اور نمک اور سب کچھ وہ ایڈ کر کے اور یہ آج میرا چھوٹا سا ویلوگ تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا